جی میرا نام عبدالوائد ہے اور میرا تعلق ڈسٹک پونچ اور تصحیل سرونکورٹ سے ہے اور میں آج چار دن سے یہاں باسٹینڈ سرونکورٹ میں کھڑا ہوں باسٹینڈ جمہو میں ساری باسٹینڈ جمہو میں کھڑا ہوں اور میرے ساتھ جو لیور برکر یہاں جمہو میں اور جو سٹوڈنٹس لوگ ہیں جمہو سے ہم گھر جا رہے تھے اور پہلے دن جب یہاں سے سروس شروع ہوئی تو ہمیں جب ٹکٹیں کٹنے لگے تو گاڑیاں فول ہو گئی تھی ٹکٹیں ختم ہو گئی تھی تو ہمیں بولا کہ کل تمہاری ٹکٹیں کٹی جائیں گی اور دوسرے دن ہمیں لسٹ بنائی گئی اور اس لسٹ پہ آج ہمیں لائن میں لگایا گیا اور پھر لاشٹ میں ہمیں یہ بولا کہ آپ جائیں ڈیپٹی کمیسٹر صاحب سے پرمیشن لائیں اس کے بعد آپ کو گار بیج دیا جائے گا پورا دن میں لسٹ لے کر ڈیپٹی کمیسٹر صاحب کے دفتر کے باہر کھڑا رہا لیکن ہماری آواز کسی نے نہیں سنی میرے ساتھ میری ماں بینے بھی تھی اور سٹوڈنٹس اور لیور ورکر بھی تھے بزرگ لوگ بھی تھے لہذا پورا دن ہم وہاں کھڑے رہے بارش میں بھیگتے رہے ابھی ہم وہاں سے واپس آئے لہذا ہماری ڈیپٹی کمیسٹر صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہم کوئی باہر کے سٹیٹ سے نہیں آئے ہیں بلکہ یہاں ہی کے رینے والے ہیں اور ہمیں گھر بیج دیا جائے ہمارا جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ یہاں سے لی جائے آگے بھی لیں گے تو اس لیے ہمیں یہاں سے گھر بیج دیا جائے پلیز ہماری یہی مہربانی ہے کہ ہمیں گھر بیج دیا جائے ہمیں آج چار دن ہو گئے ہیں یہاں باسٹینڈ جمہوں کے اندر کوئی کھانا وانا کوئی ووستہ نہیں ہے کوئی ہوتل ووٹل کا رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے صرف اگر ملتا ہے دن میں ایک بار کہیں کوئی پانی والا مل جائے دس روپے کی بیج کی بوتل لے لیں یا کوئی دس روپے کی گچک لے لیں اس سے اوپر کوئی کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی رہنے سینے کی کوئی جگہ ہے لہٰذا باسٹینڈ میں اگر لوگ رہتے تھے تو وہاں بھی رہنے نہیں دیا جا رہا ہے اور سڑک کے اوپر اگر ادھر ادھر کوئی جاتا ہے تو اس کو بھی لہٰذا یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دوری بنائے رکھیں لیکن اس وقت مشکل کی جو گھڑی ہے اس میں ہم نے گھر بھی جانا ہے لہٰذا ہمارے بارے میں کوئی سوچیں میری یہی پلیز ریکویسٹ ہے کہ میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اور میرے ساتھ جتنے بھی میرے ماں بینے بزرگ لوگ جتنے بھی سٹوڈنٹس یونینس ہیں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج بارش کے اس موسم میں اس پرخہ کے موسم میں سنجے مناستی جو کانگریس کے لیڈر ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ سیوک دیا اور ہمیں کھانا بانٹا اور ہماری اس مشکل کی گھڑی میں ہمارے ساتھ آئے اس سے اوپر میں کس کا شکریہ ادا کروں اور دن میں ہم نے جن جن لوگوں کو فون کیا انہوں نے کہا کہ ہم ابھی آپ کا کام کرواتے ہیں ابھی آپ کو پرمیشن لے کر دیتے ہیں لیکن کسی نے ہمارے مشکل کی گھڑی میں ساتھ نہیں دیا لہذا میں کانگریس پارٹی جمہو کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سنجے مناسی کا دل کی اتھائی گہ رہنے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیور ورکرز جتنے بزرگ لوگ ہیں جتنے سٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ کارپریٹ کیا اور کھانے کی ببستہ کی اس وقت مشکل کی گھڑی میں اور میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں جن نے نے ہمارا ساتھ دیا تو تینکیو میں سنجے مناس آج ہم یہاں جمہو باستینڈ کے اندر کھڑے ہیں ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ پسنجرز جو ہیں وہ دور دراز ہمارے پہاڑی علاقہ ڈوڑا کسٹوڑ رامبن اور گندو بھدروہ سے لوگ چھاترو سے لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پنچ اور رجوری کے لوگ بھی یہاں پہ ہم نے پائے اور یہ چار پانچ دن سے لوگ جو ہیں وہ دربدر بستینڈ کے اندر میں تھے کیونکہ کرانا وائرس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں تک نہیں پہنچ پائے کیونکہ گورنمنٹ نے گاڑیاں جو ہیں وہ بند کر دی ہوئی تھی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ سارا بند تھا اور اسی قارن جو ہیں یہ پسنجرز جو ہے یہاں پہ فسے ہوئے تھے پچھلے چار سے پانچ دنوں کے قریب ان لوگوں کو یہاں پہ کھانے کی کوئی واسطہ نہیں تھی میں نے بھی اپنی طرف سے ایک انیشیٹیو لیا کہ میں کم سے کم اپنی طرف سے یہ کوشش کی کہ جن لوگوں کو یہاں پہ کھانا ایولیبل نہیں ہے ان کے لئے قریب سو کے قریب لوگوں کے لئے میں نے اپنا یہاں پہ یہ کھانے کا جو ہے وہ ارنجمنٹ کیا اور ان لوگوں تک میں یہ کھانا جو ہے وہ پہنچایا میں تمام ایڈمیسٹیشن تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں سے مت نکلیں کیونکہ یہ وائرس جو ہے یہ بہت خطرناک وائرس ہے ابھی تک اس کا کوئی بھی اس کا کوئی بھی ویکسنیشن جو ہے ابھی تک ہم لوگ جو ہیں وہ نکال نہیں پائے ہیں تو اس سے بہتر یہی ہے کہ اپنے سینٹائزیشن جو ہے وہ استعمال کریں اور ماسک جو ہے وہ استعمال کریں اور ایک دوسرے سے دوری بنا کے رکھیں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اپنے گھروں سے جو ہے وہ باہر نکلیں مندر اور مسجد اپنے ہی گھروں میں بنا لیں کچھ وقت کے لئے جب تک گورنمنٹ جو ہے وہ آدیش نہیں دیتی ہے کہ آگے کے لئے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کیونکہ اوپر والا عشور بھگوان اللہ یہ ہر جگہ اپستیت ہے انسان کے ساتھ میں ہوتا ہے انسان میں ہے یہ ہر جگہ موجود ہے اوپر والا اس لئے مندروں اور مسجدوں گرجہ چرچ اور گردواروں میں جانے کا کوئی پریاس نہیں کریں اپنے ہی گھروں میں بیٹھے رہیں میں پھر جمہو کی ایڈمیسٹیشن سے یہ اپیل کرتا ہوں اور درخواست بھی کرتا ہوں کہ یہ جو پیسنجرز یہاں پہ دوڑا بھدروہ کسٹوار کاہرہ گندو پنچ اور رجوری کے لوگ جو ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے ایس آر ٹی سی گاڑیوں کا انظام کر کے تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں پہنچ بائیں اور یہ لوگ رہت کی سانس جو ہیں وہ لے سکے بہت بہت دھنیواد